پنجاب میں کیا مستقبل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیونکہ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم تو جیعالہ ہی ہوگا اور بلاول بھٹو زرداری جہاں ان کا نام لیا جا رہا ہے سی ایم سندھ اور زیرے کے بہت ساری شخصیات اس بارے میں کھل کر اب یہ کہہ رہے ہیں تو پنجاب کو فتح کیے بغیر ممکن ہوگا وفاق میں حکومت منا نا پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پہلے سے بہت اچھی پوزیشن ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مزید الیکشن کی جو نتائج ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے طریقے سے کم بیک کیا ہے اور پنجاب کے ریزلٹ کی بیس کے اوپر ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ پرائیم میسٹر اور پاکستان بنیں گے اور سب لوگوں کو سرپرائز دے گی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی تمنہ ضرور ہو سکتی ہے خواہش بھی ہونی چاہیے لیکن جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں وہاں پہ ابھی بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہوگا پھر استحقام پاکستان جو ہے وہ بھی ہے تو یہ حصے بخرے وہاں پر ہوں گے ایسے میں کتنی پولٹیکل اسپیس پاکستان پیپلز پارٹی نکال بائی گی پنجاب میں اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ میں کراچی کو اگر فوکس کریں شہری علاقوں کو اگر فوکس کریں تو اب شاید وہاں پر زیادہ فوکس ہے اس وقت بجائز کے کہ پنجاب میں سندھ کے شہری علاقوں میں کراچی میں زیادہ فوکس ہے پیپلز پارٹی کا دیکھیں کراچی اور ہیدراباد سندھ کے جو اربن ایٹیاز ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے اور پیپلز پارٹی کا میئر بھی آیا ہے سندھ کراچی میں بھی ہیدراباد میں بھی اور اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں باقی پارٹیز کی پولٹیکل پارٹیز کی گراؤنڈ پہ تو الیکشن کے اندر جب جا کے ہر پارٹی نے اپنا اپنا بوٹ بیک کرنا ہے تو پی ٹی اے کا بوٹ اپنا ہے اور پی ایم ایل این کا اپنا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو بوٹر سپورٹر ہیں وہ اپنے ہیں آج تک تو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کھیل سے باہر رکھا گیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اگر یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی محنت کر کے بہت ساری ایسی سیٹیں جو مارجن سے ہاری گئی تھی وہ سیٹوں پہ پیپلز پارٹی اس مارجن کو کور کر سکتی ہے اور پیپلز پارٹی آئندہ یعنی پچھلے ہونے والے الیکشنوں سے زیادہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں پہلے سے بہتر پرفارمنس شو کر سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن بدر صاحب یہ یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں ہوگی آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اسی لی طور پر مدد پوری ہو اور اس کے بعد الیکشن کال ہو جائے لیکن آپ کا یہ جو پوری کوالیشن گورنمنٹ ہے اس میں سب سے بھاری پتھر جو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے چوما ہے انہوں نے اپنا وزیر خزانہ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے حوالے سے معیشت مہنگائی اور یہ تمام سخت ترین اقدامات یہ اس کی سیاسی قیمت تو نون لیگ کو ادا کرنی پڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں چلے الیکشن میں چلتے ہیں تو ذرا ان کے لیے بھی تو بریڈنگ اسپیس نکالے کیا کرے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے آئین شکنی کر الیکشن میں نہ جائے کیا کرے نون لیگ تو تیار ہے جب آئینی مدد پوری ہوگی ساٹھ دن میں نہیں ہوں گے تو نوے دن میں الیکشن ہو جائیں گے الیکشن میں تو جانا ہے دیکھیں صرف نون لیگ نے ڈیمیج نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ڈیمیج ہوا ہے یہ مہنگائی سے پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر کو بھی ایفیکٹ پڑا ہے مجھے اور آپ کو بھی ایفیکٹ پڑا ہے اور بہت سارے ایسے پیپلز پارٹی کی فیملیز ہیں جن کو ایفیکٹ پڑا ہے اور ڈی ٹو ڈی ایفیکٹ پڑا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ مہنگائی ہمیں ایفیکٹ نہیں کر رہی ہے اور صرف نون لیگ کے ووٹر کو ایفیکٹ کر رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اپنے مینیفیسٹوں میں اپنی اپنی پرفارمنس پہ اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہم جا کے اپنی ایڈیالوجی اپنی فلوسفی اپنے مینیفیسٹوں کو جا کے سچ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک صوبہ جہاں پہ ہم نے پچھلے کچھ ماہ کے در بہت ساری بیتری کی ہے تو اسی طرح نون لیگ نے بھی قومی حکومت کے اندر رہ کے یہ دیکھیں دو فیٹر قومنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان تمام نے اپنی سیاست کو ڈیمیج کر کے ملک اور ملک کے عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے قربانی دیئے تو اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو جتنا ساتھ میں الیکشن آئی ہے تو باقی پارٹیوں کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج برداد کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک پارٹی کو سپیس دینے نہیں آپ اسپیس کی